نمشہ دوستو دوستو پیچھلیس اکیڈمی میں میں آپ سبھی لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کی جی ایس تھر پیپر کا لیکچر چل رہا تھا تو آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک دیکھیں گے نائنو پردیوکی یا نائنو ٹیکنلوجی کے بارے میں ٹھیکن تو اسے سے مدد ساری چیزوں کو آج ہم لوگ دیکھیں گے اور دوستو آپ لوگوں کو میرا کارہ اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر جو کریے شیئر آپ لوگ فیس بوک اور ویٹس ا گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہے اس کے مادہ ہم سکا سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ مل سکے ٹھیک ہے اور دوستو جی ایس کا اور ڈیفنس آرپنل کا اور سوشل ورک کا تینوں کا آپ کا ویٹس اپ گروپ چل رہا ہے اور جیسے کچھ بیگتی ہیں جو ایک آردھیک استیتی ٹھیک نہ ہونی کے وجہ سے اتنا پیسہ پیٹ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے میں نے فیس تینوں گروپ کی دو دو ہزار روپے رکھئے تو جن لوگوں کا جو سبجیکٹ ہو یا جی ایس کا گروپ جوائن کرنا ہے تو جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے ٹیک ہے چلی آج کا جو لیکچر ہے وہ نائنو ٹیکنولوجی کے اوپر ہے نائنو ٹیکنولوجی کا کیا ارث ہے نائنو ٹیکنولوجی کا ارث ہے کوئی بھی چیز اتنی چھوٹی کر دی جائے ٹیک ہے نائنو ایک چھوٹا شروع ہے ٹیک ہے نائنو میٹر جیسے ایک ماپ ہے نائنو میٹر ایک نائنو میٹر کتنا ہوتا ہے تو یہ جو جیسے یہ میٹر کا ایک اربوہ حصہ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ایسا بھاگ جس کا آکار ایک نائنو میٹر یا اس سے کم ہو جو پوری طرح سے کارشیل ہو کر پردیوکی کے اپیوگ میں آئے اور اس سے جڑا ہوا بیگیان کون سا کہلاتا ہے نائنو پردیوکی کہلاتا ہے ٹیک ہے نائنو ٹیکنولوجی کہلاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کا بھاگ ایسا بھاگ اس کو اتنا چھوٹا کر دیے جائے یا ایک نائنو میٹر یا اس سے کم ہو جائے اور اسے پوری طرح کارشیل کر کے ایک نائی ٹیکنولوجی کو بکست کرنا اور اسے اپیوگ ملانا ٹیک ہے نائنو ٹیکنولوجی کہلاتی ہے اور ان چیزوں کا ادھین کیا کہلاتا ہے جو نائنو پردیوکی کہلاتا ہے اب دیکھئے انو سندہان و بکاس کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے نائنو ٹیکنولوجی کا شبد کا پریوگ جو ہے نوریو تانی گوچی نے انیس سو چوہتر میں ایک سودپتر میں کیا تھا اور اس کے جن چیپنا کا سری جو ہے کہ جیسے کچھ نئی کھوجی ہوتی ہیں لوگوں کے دورہ کی جاتی ہیں تو ایسے میں کیا ہے ان پردیوکیوں کو ان ٹیکنولوجی کو سماج میں مطلب پرچلت کرنے کا سریج ہو جاتا ہے وہ ہے امریکی کے ایرک ڈریکسلر نے ان کو سریج آتا ہے انہوں نے ایک دستاویج engine of creation the coming nanotechnology میں پرکاشت کیا تھا تو یہ ان کو جن چیتنا کا سریج جو ہے امریکی بیگیانک ہے کہ ایرک ڈریکسلر تو ان کو جاتا ہے دیکھیں نائنو ٹیکنولوجی ہے نائنو ٹیکنولوجی کسی بھی چیز کو آپ اتنا چھوٹا کر کے اسے کارشیل کر کے پردیوکی کے مادہم سے آپ اپیوگ ملاتے ہیں اب جیسے اپیوگ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ادھوگوں میں ہیں پریاورن میں ہیں اور صدی میں ہیں اور صدی بیگیانوں میں ہیں انٹی بیکٹریل چیزوں میں ہیں دوائیوں بنانے میں انٹی فنگل چیزوں کو بنانے میں انٹی بائیوٹک دوائیوں یا کریموں کو بنانے میں اس کا نائنو ٹیکنولوجی کا اپیوگ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں نائنو ٹیکنولوجی کا جو چھیتر ہے وہ بہت زیادہ بسترت ہے ٹھیک ہر طریقے سے جیسے اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ جیسے اگر کسی جیسے آپ کے باڈی میں کوئی سل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو نائنو ٹیکنولوجی جو ایک انسٹرومنٹ ہوگا تو وہ بلکل نائنو روپ میں بلکل چھوٹے روپ میں وہاں تک دوائیوں کو پہنچائے گا جا کے نائنو کی بات کی جاتی ہے ٹیک ہے نائنو ٹیکنولوجی کو ہر ایک چھیتر میں اپیوگ کیا جاتا ہے ٹیک ہے اور کئی کئی سے چھیتر جن میں ابھی اپیوگ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن بہت سے چھیتروں میں اپیوگ کیا جا رہا ہے ٹیک ہے تو ہر چیزوں میں ان جو نائنو ٹیکلوجی ہے اس کا اپریوگ کیا جا رہا ہے ٹیک ہے اور کیا ہے جیسے نائنو ٹیکلوجی کے پرکاروں کو دیکھ لیتے ہیں تو جیسے اور جیسے کہاں کہاں ان کا اپیوگ اور کس کس طریقے سے نینو ٹیکلوجی جو پردیو کی ہے اس کے چھتر ہیں کس طریقے سے پرکاروں میں کارک کرتی ہے تو اور جیسے تھوس آکسائیڈ اینہن جو ہوتے ہیں سیلوں میں ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے لیتھیم سیریم سٹرانشیم میکنیز کے نینو کڑوں کا اپیوگ ان ساری چیزوں میں کیا جاتا ہے سور سیلیں جو ہوتی ہیں اچھ سودھتا والے سلیکان نینو کڑوں کا اپیوگ کر کے کارکال جو ہوتا ہے اس میں بردھی کی جاتی ہے تو کہنی کا مطلب ہی ہے کہ نینو ٹیکلوجی ارجہ کے چھتر میں بہت زیادہ مہترپونڈ یوگدان دے رہی ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا اوسری بیگیان تو دیکھئے اوسری بیگیان میں اس کی بھومی کا کیا ہے کہ جیسے اوسری بیگیان ہو گیا جیو بیگیان ہو گیا یہ اس میں بھی سیما رہی تھے مطلب اس کی کوئی سیما نہیں ہے کینسر کے اپچار میں تدک لابکاری ہونے کی سمحونائیں جتائی جا رہی ہیں اور چمکی نینو کڑوں کو بھی کینسر کے ٹیوموروں کو نسٹ کرنے کے لیے پریوکت ہو رہا ہے تو نینو ٹیکلوجی کیا ہے ہر ایک چھیتر میں ٹیک اچھا ہے وہ کینسر کا علاج ہو یا اوسری بیگیان میں چھوٹے چھوٹے نینو ٹیبلٹس کا اپیوک کیا جاتا ہے جسے جو نینو کڑ ہیں ان کے مادھیم سے جو دوائیاں ہیں دوائیوں کا جو مول روپ ہے وہ صحیح اسطحان تک پہنچایا جا سکے ٹیک ہے نینو روبوٹس دیکھیں نینو روبوٹس کیا ہوتے ہیں نینو روبوٹس دوستو ایک ایسے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں ٹیک ہے نینو روبوٹس کیا ہے تو جیسے روبوٹ کی بات کرتے ہیں تو روبوٹ ہمیں باہر سے چیزیں کاریوں کو کرواتا ہے کرتا ہے اب یہاں پر نینو بہت ہی چھوٹے روبوٹ ہوتے ہیں جو ہمارے کہنے پر جو ہم کارے کہتے ہیں یا جیسا ان کو نلدیشت کرتے ہیں وہ کارے کرتے ہیں ٹیک ہے 0.5 سے 3 مائکرو میٹر کے بیچ میں یہ روبوٹ سائز کے ہوتے ہیں ٹیک ہے اب کاربن کی نینو نلکاؤں کا اس میں اپیوک کیا جاتا ہے الیکٹرونک چپس یہ ساری چیزیں بنائی جاتے ہیں نینو روبوٹس کی ماتے ہم سے ٹیک ہے جو روبوٹس ہوتے ہیں روبوٹس کو رکت واہینوں میں آسانی سے پرویسٹ کرا کر جیسے ہمارے جو بلیڈ سیلز ہوتی ہیں تو بلیڈ سیلز میں ان نینو روبوٹس کو کیا ہے پرویسٹ کرا کر ہم روگوں کا علاج کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے جو چکسہ کا چھتر ہے اس میں ایک اچھے جو یوگدان ہے وہ نینو روبوٹس دے سکتے ہیں کریم کا جیسے کوئی بھی نئی چیز ہے کریم کا پر اکھڑ کے جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں میں نینو روبوٹس بہت ہی مہتپون بھومی کا نبھاتے ہیں نینو روبوٹس جو ہیں ہر طریقے سے نینو ٹیکنلوجی جو ہیں نینو روبوٹس جو ہیں جہاں پر جیسے بڑے صوروپ میں چیزیں نہیں جا سکتی وہاں پر نینو یعنی بہت ہی چھوٹے صوروپ میں جو سویدھائیں ہیں وہ ملتی ہیں نینو ٹیکنلوجی کا اپیوگ جیسے کمپیوٹر میں کیا ہے تو کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہے گتی ہے اس کو بہت تیجی کرے گا اس کے مادے ہم سے کمپیوٹرز جو کمپیوٹرز ہیں ان کا نرمان سمبھو ہے کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں جیسے یہ نینو چالکوں سے بنے ہوتے ہیں اور یہ کمپیوٹر کو اچھ گتی پرابط کرتے ہیں اچھ گتی پردان کرتے ہیں مانو مستش سے بہتر اور آکار بہت چھوٹا گرتی پرکریائیں بہت جیدہ اچھی تو ایسی سویدھائیں نینو ٹیکنلوجی جو کمپیوٹرز ہیں ان کے مادیم سے ملتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جو مانو مستش ہے اس سے کہیں ادھیک بہتر روپ میں یہ گرنائیں کرتے ہیں بائنری بیٹ کے اسطحان پر کیو بیٹ کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں نینو ٹیکنلوجی سے نینو ٹیکنلوجی کے جو کمپیوٹر چھیتر میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے اب دیکھیں جیو پردیوکی میں تو دیکھیں پریوکی نینو ٹیکنلوجی کو سمجھلیت روپ سے کنورجس ٹیکنلوجی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پردیوکی میں جینو کا ہستانترن کیا جاتا ہے اور ایک ریکومیننٹ تکنیکی کے مادیم سے چکے اور اسے جینو کا ہستانترن کے مادیم سے اسے اسی لیے ریکومیننٹ تکنیکی بھی کہتے ہیں چکے جیسے مالی جی ہم ٹنگسٹن کے نینو پڑھ کے اوپر ڈینے کی کوٹنگ کر کے کسی پرانی یا پودھے میں جب انجیکشن دوارہ پریوشٹ کرا دیتے ہیں تو پودھے کے کلوروپلاسٹ میں پرانی کی کوسکہ میں پریوارتن کر دیتا ہے تو اس طریقے سے جو نینو روبوٹس یا چھوٹے سروپ والے جو کان ہوتے ہیں وہ اپنا کار کرتے ہیں ٹھیک اب آگے کیا ہے نینو پردیوکی کی سمبھاؤنائی تو دیکھئے نینو پردیوکی جو نینو ٹکلوجی ہے تو اس کی سمبھاؤنائی کونگون سے چھتروں میں تو اس کی جو ایک سمبھاؤنائی ہے پر تیک چھتر میں اس کا اپیوگ ہے پردارتھوں کی گھڑوات اور ماتر اکتر میں ٹھیک ہے بردھی کرنا مانو سری میں پرویشت کرا کر اس کا اپیوگ میٹر ہے اسے لگ بھگ ساٹھ ہونا ہلکے ہیں ٹھیک ہے جو بھار ہے اس کا اسے ساٹھ ہونا ہلکے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ جیسے ڈینٹنگ اور خروش سے دگنے پرتیر دی مطلب ڈینٹنگ مینٹنگ سے بچاؤ ہو سکے گا ٹھیک ہے اور کہنے کا مطلب نینو ٹکلوجی جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار کی طریقے سے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے جو پردیوکی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دو دھاری تلوار ہی ہوتی ہے کہ اس کا صحیح روپ میں مانو کلیار کے لئے اگر اپیوک کریں گے اگر آپ اپنے سوارت کے لئے کریں گے تو یہ مانو کے لئے ہانکاری ثابت ہوگا دیکھیں نینو پردیوکی کی اپیوگیتہ کو دیکھ لیتے ہیں تو نینو پردیوکی کی اپیوگیتہ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس کا پر بہت بڑا پر پڑھ آئے تو اس میں جو بڑے بڑے کار ہیں ماشینوں کے دور وہ چھوٹے صوروپوں میں نینو روبوٹس کے دور اور جو نینو صوروپ میں جو چیزیں بنی ہیں ان کا اپیوگ کرنا جو انسٹرومنٹ بنی ہیں ان کا اپیوگ نینو میڈیشن کا بھی وکاس کی جا رہا ہے نیدان اپچار بیماریوں کی روک درد نیوارک کے روپ میں اس کی اپیوگ جیدہ بہت زیادہ ہے بہت کی رسائن جیو جیو بگیان کمپیوٹر پدار بگیان یہ سارے سیکٹر میں نینو ٹیکنلوجی کی جو اپیوگ سے ہلکی اور مجبوط وستوں کا نرمان کیا جا سکتا ہے جیسے ٹرین میں اور بسوں کے نرمان میں ان سارے چیزوں کا جنرین ٹوکلوجی ہے تو اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اور کیا اپیوگ جیسے انترک شان چھوڑنے کی لاغت انترک شان چھوڑنے کی لاغت کو بھی ہم لوگ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جو جل ہوتا جل کو دور کرنے ہے تو نینو جھلی کا پریوگ بہت ہی مہین اور پتلی جلی جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے گی ایسی جلی کا پریوگ کر جل 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 اس سے پرتکرتی اور اس کا مان چتر یہ ساری چیزیں بھی اس سے تیار کی جائے سکتی ہیں بلوپ ہو چکے پودھے اور پرسون کا سنرکشن اور پناہ روی کاس یہ ساری چیزیں یہ نینو ٹکنلوجی کی دین ہیں نینو کنوں کی سہایتہ سے مرطہ پربندھن آدھی اچھے سے کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں نینو ٹکنلوجی کے ان ساری چیزوں کے بہوجود بھی کچھ سمبھاوت خطرے ہیں تو خطروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے نینو ٹکنلوجی کے کون کون سے خطرے ہیں تو ایک گری گرو نام پدارت کی پرکلپ نہ کی گئی اس کا نرمان نینو روبوٹ سوہ پرتکرتی کے کارن کرتے ہیں ٹک ہے اور یہ گری گرو جو گری گرو نام پدارت ہے تو اس کی پرکلپ نہ کی گئی ہے اور یہ پریا ورڈ میں نئے پرکار کا وشیلہ پن یہ لائے گار جو پدارت ہے ٹک ہے اس کا اپیوگ جو ہے وہ جسے نینو روبوٹ ہیں ٹک ہے تو نینو روبوٹ کا چھوٹی روبوٹ کا اپیوگ لوگ آتنگ وادی گھٹناوں کو بڑھانے میں کر سکتے ہیں بم بنانے میں کر سکتے ہیں سب بتا کو سماپ ہونے کا بھی خطرہ سامنے ہے ٹک ہے اور یہ بہت بڑا سنکٹ کے روپ میں اُبھر کر اُبھر سکتا ہے ٹھیک ہے وردان کے ساتھ جیسے نینو ٹکلوجی جو ہے وہ وردان کی طریقے سے ثابت ہو رہا ہے تو وردان کے ساتھ میں کیا ہے جو یہ ابھی ساب بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے جو نینو ٹکلوجی ہے تو نینو ٹکلوجی ابھی ساب بھی بن سکتی ہے نینو پدار ستند روپ سے بچھرن سے جیسے جو ایئر ہوتی ہے ایئر کے مادہم سے ساس کے راستے مانوس ری کے اندر پرویش کر جاتے ہوں کو سیکھا کو چھتی پردیو دھک چھمتا جو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی سمبھاوی خطرے ہیں نینو پردیو کی نینو ٹیکن لوجی کے اب دیکھئے نینو اوشیش جو ہوتے ہیں لٹر بکس کس کو کہتے ہیں یہ جو نینو اوشیش ہوتے ہیں تو یہ پردوشن میں سمسیہ اتپند گئے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے پر اوان کے لئے اور ہمارے پرتوی کے لئے ٹھیک ہے نینو کھڑوں کو اب گھٹیت نہیں کی جا سکتا یہ سب سب بڑی سمسیہ ہے اور یہ پر سمسیہ کے روپ میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے منو سے اور جانور سب ہی کے لئے خطرے کے روپ میں اتپن ہو سکتا ہے اب دیکھیں بھارت میں نینو پردیوکی کا بکاس تو دیکھیں بھارت میں نینو پردیوکی کا بکاس کے لئے سرکاری جو سرکاری بسوید دیالہ اوم سود سنستان ہیں ان میں یہ ریسرچ اب شروعات کی جا رہی ہے اور ارجا جل کرسی سوست پر رہوان کے چھتر میں اس کا بکاس کیا جا رہا ہے بھارت پردیوکی جا پردیوکی بیبھاگ نے سوست ارجا پر رہوان پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے اور اسی لئے بھارت سرکار کے دورہ جو دو جار سات میں ایک مشن شروع کیا گیا تھا نینو بھارت پردیوکی مشن دو جار سات پانچ ورز کے لئے تھا اور سو کروڑ روپے کی اس کی لاغت تھی ٹھیک ہے جیسے بھارت میں نینو پردیوکی کے بکاس کے لئے جس کے بکاس ہے تو انیس کیندر اور چودہ سنسطان استحاپیت کیے جا سکے ہیں نیجی امسال رجینک بھاگیداری کے ماددے ہم سے کچھ بھی سیس پریاز بھی مہارت میں نینو پردیوکی کا بھی اتنا بکاس نہیں ہو پایا ہے لیکن دھیرے دھیرے اب یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھی اب یہ کچھ پرشن ہے نینو پردیوکی سے سمندیت تو ان کو آپ لوگ لکھیں اور یہ جو پیڈی ایف ہے پیڈی آپ ایسا ہیلپ کرنے کی کوشیس کی ہے کم پیسوں میں اس بار موقع ملا ہے تو اچھی طریقے سے دے سکتے تو جو لوگ بھی جی ایس کا وارک وارس اپنیو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ٹیل پڑی ہوئی ہے چیک کر سکتے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے دیکھ نگل ٹھیک ٹھیک